خوف کی فضاء کی بات کرتے ہیں تو رانہ صاحب آپ چونکہ انٹیئر منسٹر ہیں اب عمران ریاض خان کو تقریباً کچھ ساٹھ تن سے زیادہ ہو گئے ہیں ابھی تک جو ہے وہ ریکاور نہیں کیا گیا ان کو کدھر گئے ہو دیکھیں اس میں جب تک اس کے جو لوحکین ہیں یا ان کی جو فیملی ہے وہ کسی کو نامدد نہ کرے تو آپ مجھے بتائیں میں اور آپ کسی کو کیسے نامدد کر سکتے ہیں مگو سر جو آئی جی پریزنز نے اس کی طرف سے جو فوٹیج شامل کی گئی ہے سب سے بڑی عدالت پنجاب کے اندر لہور کے اندر اس کے اندر انہوں نے بلیک ڈالے میں دکھایا ہے کہ عمران ریاض خان کو لجایا جا رہا ہے وہ فوٹیج پریزنٹ کی گئی ہے عدالت میں تو اس فوٹیج کی جو ہے وہ اگر ہوگی تو یقیناً ان لوگوں کے حلاف جو ہے وہ کاروائی ہوگی کاروائی تو آپ نے کرنی ہے کاروائی ہم نہیں کرنی ہے لیکن ایڈینٹیفکیشن ہوگی تو کریں گے نا ایڈینٹیفائی ابھی تک نہیں کر پایا آپ جی ابھی تک اس کے بارے میں کوئی ایڈینٹیفکیشن نہیں ہوئی اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جب یہ لوگ جو ہے وہ واپس آتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر یہ مانتے ہی نہیں ہے یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ویسے ہی اب فلان عزیز کے گھر چلے گئے آپ کے پاس فورنزکس ہیں اتنی اچھی آپ کے پاس آئی بی ہے آپ کے پاس طریقے ہیں نہیں سارا کچھ ہے لیکن ویداؤٹ ایویڈنس تو آپ نہ کسی کو پرسکوٹ کر سکتے ہیں ایویڈنس تو وہ دکھا رہے ہیں جی عدالت کے اندر لیکن اس کے اس عدالے کی کوشناکتوں نے ساتھ پیش کی دیکھیں آزم خان جو ہیں پرنسپل سیکرٹری اسلامباد کی تیریٹری سے وہ غائب ہوئے آپ نے کہا کہ جی ان کی بات کرا دی گئی ہے ان کے رشتہ داروں سے مگر ان کے جو رشتہ دار ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی بات کروا دی گئی ہے میں نے کہا کہ ان کی فہم بھی جو ہے وہ اس نے ہمارے تک کبھی آگے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تو وہ جس طرح سے سیٹسفائیڈ ہیں تو اس لیے میرا یہ گمان ہے کہ ان کے علم میں ہے یا ان کو سیٹسفیکشن ہے ورنہ ایسی صورتحال میں اس طرح کا اتمنان تو جو ہے وہ فیملی کو نہیں ہو سکتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے علم میں ہے کہ آزم خان کہاں ہیں آزم خان جو ہے وہ جس رینک میں رہے ہیں جس پوزیشن میں رہے ہیں کوئی تک بنتا ہے کہ وہ بنتا جو ہے وہ اکیلہ گھر سے نکلا جی اور وہ باہر جو ہے وہ گھوم رہا تھا تو آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کیا ہوا کو بات بنتی آپ نے جو انویسٹیگیشن کرائی اس میں کیا نکلا دیکھیں اس انویسٹیگیشن میں کیونکہ کوئی ریزلٹ جو ہے وہ حتمی صورت میں نہیں سامنے آیا تو اس لیے کوئی اگر میں موقف اختیار کروں گا تو میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی ویکٹم کی اس ویکٹم کا کس حد تک وہ ویکٹم ہے یا نہیں ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے لیکن کسی کی دلوزاری کرنا جو ہے یہ ہمارا ہماری پوزیشن نہیں ہے کہ میں ان کے متعلق کوئی اس قسم کی جو ہے وہ آہ لوس بات کروں لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اپنا عمران ریاض صاحب جو ہیں یہ ادھر سیالکورٹ جیسے کہتے ہیں یہ کلے ہی وہاں پہ چلے گئے کوئی ان کے ساتھ بندے ہی نہیں تھا آزم خان صاحب جو ہیں وہ کلے ہی جو ہے وہ آہ اسلام آباد میں گوم رہے تھے اور اب کہتے ہیں جی کوئی کوئی آدمی نہیں ہے فیملی کا کوئی ان کا گارڈ نہیں ہے جو بتائے کہ جی میں ساتھ تھا اس طرح کے لوگ تھے یہ ان کی شکلیں تھی یہ آہ گاڑی تھی یہ اس کا نمبر تھا کوئی نہیں تو یہ پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں مگر عمران ریاض خان میں تو اگلی بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کرنا جو ہے وہ آہ کسی کی دلوزاری کا باعث ہو سکتا ہے تو اس لئے میرا خیالہ ہمیں اس سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے آخری سوال آپ سے بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر لا پتہ ہیں ان کے فیملی میمبرز جو ہیں تصویریں لے کے گھومتے ہیں بتاتے بھی ہیں کیسے ان کو اٹھایا گیا کئی ماں کے سامنے اپنے بچوں کو اٹھایا گیا مدسر نارو کا کیس بھی آپ کے سامنے ہیں اس کے اندر تو چیف جسٹس اس وقت کے جو اسلامباد ہائے کورٹ کے تھے انہوں نے آپ کو طلب بھی کیا تھا آپ کی ان کی فیملی کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی کیوں نہیں یہ لوگ بازیاب ہوئے ہیں اب مدسر نارو صاحب جن سرکمسٹانسز میں اور جس طرح سے وہاں سے وہ میس پلیس ہوئے ہیں اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو اس کے ایک سے زیادہ انگلز بنتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ جتنے بھی لوگ لا پتہ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حادثاتی طور پر لا پتہ ہو گئے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں باقی میں انفورسٹس اپیرنسز ایک مسئلہ ہے پاکستان میں نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب اس ملک میں دہشت گدی نہیں تھی کبھی آپ نے کبھی سنا تھا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ مس پلیس ہوا ہے یا مسنگ پرسن ہوا ہے کوٹی فورسز نے جو ہے وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ قوت کا یا طاقت کا استعمال کیا اب اس میں کچھ چیزیں جو ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ اس انویسٹیگیشن کے یا اس انکوئری کے عمل میں جو ہے وہ ہولڈ کیے گئے ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ بدے جناب گئے ہیں گھر سے اور جا کے بیٹھے ہیں ادھر لٹ رہے ہیں ادھر اب یہ جو کو تقریباً کوئی جو ہے وہ دس پندرہ ہزار کے قریب یہ جو ٹی ٹی پی کی جو آپریشنل فورس ہے تو ان میں سے عادوں کے نام جو ہے وہ مسنگ پرسن میں ہے کہ جی مسنگ پرسن ہے وہ باکیوں کو جنرل فیض صاحب نے چھڑوا دیا تو وہ جو چھڑوائے ہیں تو وہ بھی اب ادھر جا کے مسنگ پرسن بنے ہوئے بہرحال یہ ایک ایشو تو ہے اور امید کرتے ہیں کہ جب آپ کی لیکن اس ایشو کا حال یہ ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ بیٹھیں اس بارے میں فارمر چیف آف آرمی سلاف نے بھی یہ کہا تھا کہ اس کے لیے لیجسٹیشن کریں ہم بھی آپ کے سچی بات سامنے رکھیں وہ لیجسٹیشن بھی غائب ہو جاتی ہے رہا نا صاحب آپ بھی سچی بات کریں تو یہ ایشو جانب حال ہو سکتا ہے لیکن کون یہ لیجسٹیشن کو ہاتھ ڈالے جی یہ جو آپ کی تنظیمیں ہیں وہ تو سر پھار دیں گے کہ جی آپ یہ لیجسٹیشن کر کے اگر آپ صحیح لیجسٹیشن کریں گے تو یقیناً عوام بھی آپ کے ساتھ ہوگی اور میرا خیال ہے باقی تنظیمیں میں بھی ہوں گی مگر ایک امید جو ہے ہمیشہ سیاستدانوں سے رہتی ہے کہ وہ عوام کو پروٹیکٹ کریں گے اور یہی امید جو ہے رانا صاحب آپ سے بھی ہوگی اور آپ کی پارٹی سے بھی ہوگی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنا وقت دیا